موسیقی 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 ایک آدمی کے خلاف وہ ایسے کام نکلیں روز ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں افسر شہید ہو رہے ہیں جنرل باجلہ صاحب اچھے سپائی بھی ہے اچھے جنرل بھی ہیں تو ان کی باتیں سنی ہیں میں اپنے لاہور میں سوریہ کو امیلتا رہتا ہوں بہت اچھے آدمی ہیں میرے خواہبوں کے خلاف کو ایسے باندھا لیں ابھی بات کی پانی کی میں روز کہتا ہوں پانی کے لیے اس بندے وہ لگایا تھا پانی کے امڈی کو جو سب سے زیادہ کرپ ترین افسر ہوتا ہے کراچی ہے پچھتار دونہ یاد ہے کون ہے اس کا انٹریل کر کے اس کو لگا دیا تھا امڈی وارڈپورڈ میں چیمر اس تحصیل سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جتنے وارڈپورڈ کے چین میں نے پتہ لائیں نائنٹی نائن پرسٹ کرپ نہ آئیں پانی میرے پاس نہ آپ کے پاس نہیں ہے اب ابھی آپ فون کریں ایک ہزار پانی کے کنٹینر بار آپ کے گھر آ جائیں پانی مافی اچھا ہے خدا کے پاس اس کو رکھیں ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ کرپچن وارڈپورڈ رکھ رہا ہے کرپچن ویسے پورا پل برباد ہو رہا ہے کراچی کا بیڑا گھر کھو رہا ہے تو میری دخواست ہے اس معاملے میں میں اپنی جاری پریس کو کہوں گا اس میں انشاءاللہ ہمیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں بودھ کو دن بودھ کے دن ہم نے دو بجے پریس کلم میں وہاں پہ آپ سے ساری ہم باقی بھی کریں پیسے دینے پڑھ رہے ہیں ادھر پھر ویسٹر انٹریس بھی آ جاتا ہے اور پھر وہ ویسٹر انٹریس جو ہے وہ اتنا پاپل ہو جاتا ہے کہ ایک بیروکرات نہیں چلا سکتا میں کھڑے ہونے کو تو آب بالکل تیار ہوں اور کروں گا that I can assure you but I would require the trade and industry support when I change things تو میں اس کے لئے آپ لوگ کو تھوڑے دنوں میں and it should not be later than 15-20 days that میں آپ لوگ کو مدود کروں گا into KPT how we are changing the way we work کہ آپ کو اس ڈیٹینشن چارجز سے بہت جلدی جان چھوڑے ہیں KPT کی جیسے بات کی چاہر صاحب نے امیدیں بہت ہیں KPT کے ساتھ دیکھیں یہ 1886 کا پورٹ ہے اور یہ پورٹ بنا تو کراچی بنا یہ پورٹ نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا یہ ایک so it's the Karachi port which we as citizens of Karachi are beholden to of all our progress during the last 130-140 years this port has been servicing Karachi I understand there is a port Kassim اور شکر اللہ کا وہ بھی بنا کہ ہماری port handling capacity بھی بڑھ گئی and we are not just dependent on one port opportunities which are there we can make a jetty here and every day the containers could come here Karachi industrial area میں آ جائے جلانڈی کو بھی service کر لیں so think about it میرے پاس آئیے گا میں در کوشش کروں گا ویز نکال لیں گے کہ آپ کو یہ ابراہی میں دیں سو اگر وہ اس در کی روڈ کی ایکسس ٹھیک ہے سو ویل ٹرائے کہ جی ہم ادھر سے آپ کو کسٹم کلیمس بھی کر کے دے دیں آپ کے باجز میں آئے اور یہ ہو جائے سندھ احمد میں چاہتی ہے کہ فورپورٹ کنجشن کب ہو ٹرافک کام ہو جب کے پیٹی خود بات نہیں کرے گی سندھ احمد ہم سے بات نہیں کرے گی کام نہیں جائیں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ آپ کی مجھے تھوڑی سی اس میں سپورٹ چاہیے ہوگی کہ سب مل کے چلیں گے بات کرتے ہیں کچھ پیسہ فردگامنٹ ڈال دیں کچھ کیپیٹی ڈال دیں کچھ انڈسٹری کر لیں کچھ صدقامنٹ کر لیں تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں سی احمد صاحب کا کانفیڈنس تھا کورنگی اسوشیوشن تو یہی کانفیڈنس ہے کہ میں آگے چلوں گا اور درخواد کروں گا سلمان بھائی آپ سے درخواد کروں گا کہ اس سے فائدہ اٹھائیے آج جو باتیں ہوئی ہیں ہماری پڑی اس کے اندر ہماری ایشیو نہیں ہیں ہماری کچھ ویکنیس اور ان ویکنیس کا سولوشن بھی ہے اب یہ ممکن نہیں ہے حسوس صاحب کہ آپ منر بھائی ہم ہم سب بیٹھ کے اس کا حد نہیں نکال سکتے یہ ممکن نہیں کیونکہ آپ سو فیصدی میرا پائنٹ آفی سے میرا دورستہ تجربہ ہوگیا میرا تقریبا میں 80 سان تجربہ ہے 70 ایرز تجربہ ہے میرا ہمارے پرابلم جو ہیں وہ بہت حد تک سوال ہوں گے کیونکہ کوئی مجھے پیچ میں کوئی نظر آگا ہے کہ کوئی امپیڈیو نظر نہیں آرہا میرا کہ کوئی پرابلم کو سکسیز تو میری درخواہ ہے کہ پیزر صاحب ایک دیندی خط نہیں ہمارے جو وکنس ہیں اس کو ہائیلائٹ کر کے اپنی تجاویز دے دے چیمین صاحب کو سمجھیں آپ نے دوہر 90% کام کر دیا کیونکہ مجھے یقین مکمل یقین مجھے کہ میری بھائی کا کانفر اور خدا صاحب کوشش ہے وہ رگلائیں گے وہ سمتھنگ گود کم انشاء بھائی سمجھے کورنگی اور ریپلکیت جس میں ہم سن سالد ویسٹ کے ساتھ ہم نے موڈس آپ رنڈی سیٹ کر آیا اور اس کے بات جو کلین کا جو مین اوبجیکٹ جو اسی بات کرکس تھا وہ انڈسٹریل ایریا سے سالد ویسٹ اس ویل اس جو گاربیج ہے اس کی ویسٹ مینی کی ایریا بات ہی بات چیلنجز نسی کی غلوبال ریسیس بسی بات آیو بات جو ایریا جو بانکنگ کے اوپر جو اسی ریس پولیسی کا ریوائز آی دل اس کے بعد انگیش چیلنجز کچی انڈسٹری پیس ہی انڈی بات لی بزنیسوں نے ایک سبسٹینشل ڈیکلائن این ایکسپورٹ تو ان تمام چیزوں کے اوپر بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہم بھی ہافی اس پریبلیج کے ہم ان کے ساتھ اکناومک پیپر پہ بھی ورکنگ کرتے ہیں تین سال پہلے انفراسٹکچر سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ایشوز تے کورنگی میں اور ہم نے ویریس فورمز پہ آواز پہ اٹھائی تھی ہم نے پکلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تروں کائٹ کے اندر ہم نے انفراسٹکچر کے اوپر بھی ہافی سپینٹ سیریس ٹائم ایفرٹ ان انرڈی اور ری بیٹھ دے انفراسٹکچر آف کورنگی یہ ایک دو ایسے کمینڈیبل ایفرٹس ہیں جس تے انڈسٹری کو فائدہ ہوا اور اس فائدے کی وجہ سے آج کارٹی کورنگی اسوسییشن پاکستان کی ون اف دی لیڈنگ ٹریڈ باڈی ہے ان وچیز ریکیگنائز ایڈ آل فورمز نہ کسٹمز کو ڈیوٹی ملیں گی نہ انڈسٹری ٹیکسز پے کریں گی اور ملکہ معیشت کا پیہ بھی بہت بڑا رول ہے ہمارے کارچی کے پورٹ سے سر بھی وہ ریکویسٹیو تو کم فورڈ اور کپی ٹی شوٹ لیٹل بیٹ پارٹیسپیٹ ان کارچی ہمارا ایک بہت بڑا دیرینہ مسئلہ ہے کارچی آئیس کا کہ کارچی کا سارا سیوریج پانی کے اندر جاتا ہے اور اسے آبویسلی آپ کی آپریشنز بھی ڈسٹرپ ہوتے ہوں گے جہاز آتے ہیں جو سلج وغیرہ جمع ہو رہا ہے بابانگے دہل ڈی ایچ اے کلیفٹن کے انٹورنمنٹ بورڈ اور کارچی موڈر سے سیوریج بورڈ سیوریج ڈال رہی ہے ہمارے اس پانی کے اندر اور اگر آپ کسی طرف بھی چلے جائیں چاہے آپ مرینہ کلب سے چلے جائیں چاہے آپ بورڈ بیسل کی طرف چلے جائیں وہ جو گٹر کی بدبو پانی سے ہے وہ اب دن پہ دن بڑھتی جاری ہے اب آج سے کوئی ایک ڈیر سال پہلے مجھے اڑک ہوئی وہاں جانے کی تو میں نے اپنی بیگم سے کہا اور ہم دونوں کے اماری چلے گئے اور وہاں پہ بڑی ہمت کر کے ہم اس بورٹ میں بیٹھے جو منیڑا کو جاتی ہے اور ہم اترے نہیں منیڑا پہ اسی بورٹ میں ہم واپس بھی آگئے مگر جو پانی کا حال جو سیوریج کا حال اس بورٹ کا حال اور جو مس منیجمنٹ میں نے وہاں دیکھی سر اسیٹ پاسیبل کہ کپی ٹی کراچی کے شہریوں کے لیے کوئی ایسا بورٹ فیری جو منورتہ گھوما کے لئے آئے اچھے طریقے سے ہم اگر اس کو ہم کریں اس سے ڈیفینٹلی ریوینیوز بھی جنریٹ ہوں گی اور جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں وہ ارگنائز ہوں گے آئی آلویس ٹرائی ٹو ٹو ٹاک آباٹ کراچی تو یہ کچھ کراچی کے حوالے سے انہوں نے ایشوز تو فراس صاحب نے ڈسکس کر لی ہے یہ میں نے کچھ پوئنٹس لکھئے تھے اور اس میں ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں اور کچھ بڑی کمپنیاں اور ایسے ہیں برینڈز ہیں جو شاید کچھ سپانسرشپ یا کچھ سجلہ بھی کریں گے پی ٹی کے ساتھ مل کر ہم اس میں کام کرنے کو تیار ہیں سب سے پہلے تو تاریخ خودہ صاحب آپ کو بہت مبارک ہو ماشاءاللہ آپ ایک انرجیٹک اور ڈائنیمک افسر ہیں اور آپ نے کسٹم کو سرف کیا آپ نے ایف بی آر کو سرف کیا اور ڈائنیمکس جاننے کے بعد آج آپ کے پی ٹی کے اندر ایسے چیئرمن ماشاءاللہ موجود ہیں اور ہم محید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی ڈائنیمک لیڈرشپ کے اندر کے پی ٹی فاعل کردار عدا کرے گی جیسے کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے حوالے سے جیوگرافی محل وقوع کے حوالے سے بات کریں تو جیوگرافی محل وقوع کراچی پورٹ ٹرسٹ کا بہت ہی عالی ہے یہ سو سالہ تاریخ پہ ملک ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑی یعنی کہ یہ سمجھنے کے ایکنومک حب کراچی کے کہنے کی وجہ بھی کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے تو جناب علی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل پورٹ کے معاملات کے اندر جو سب سے سیریس ایشو ہے وہ سب سے سیریس ایشو ریگارڈنگ ڈیمبلیج ڈیٹینشنز کے حوالے سے ہے تو جیسے کہ کے پی ٹی نے اپنے ریٹس ہمیشہ ماشاءاللہ بڑے ریکلرائز رکھا اور کے پی ٹی آپریٹڈ جو حصہ ہے اس کے اندر ہمیشہ سے ریٹس بڑے بہتر رہے ہیں مگر جو آپ نے دوسرے لوگوں کو آپریٹنگ کمپنیز کو جو آپ نے دیا ہے وہ موں مانگے چارجز چارج کرتے ہیں مجھے موسیقی